پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بلکل اسی طریقے سے انسان کے اندر گناہ کی جو حیر صحیح کبھی بھرتی نہیں ہے انسان یہ سوچے یا دس دفعہ گناہ کر کے پھر چھوڑ دوں گا یا سو دفعہ کر کے چھوڑ دوں گا وہ کبھی نہیں چھوڑے گا اس لیکن اس کی حفظ بڑھے گی اور بڑھے گی جیسے آگ کی خاصیت ہے آگ کسی چیز کو جلا کے بلکل خاک کر دیتی ہے اس کی حقیقت مٹ جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے وقتی طور پر گناہ کی لذت کو محسوس کرتا اور جب گناہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو گناہ کی لذت کا تصور بھی مٹ جاتا ہے جیسے آگ جلا کے راک کر دیتی ہے ایسے اس کی لذت راک ہو جاتی ہے اب پھر دوبارہ اس لذت کو حاصل کرنے کے پھر گناہ کرتا ہے نتیجہ کے ساری زندگی گناہ اور معاصیت ہی اندر اللہ پہ رہتا ہے اور جہنم کی آگ میں بگیرے گا فرمایا جہنم کی آگ بھی کہے گی کہ حل بھی مزید اور ہے تو لائیے تو حدیث میں آتا ہے علام ابن حجر اسقلانی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم سے پوچھیں گے اور کہے گی حل میں مزید اور ہے تو لائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم جہنم کے اندر رکھیں گے اپنا قدم رکھیں گے جیسے قدم رکھیں گے تو کہے گی قط 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 بس 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 مطلب پیڑ پھر گئے علام ابن عجر اسقلانی رحمت اللہ فرماتے ہیں وہ قدم کیا ہے فرمایا قدم اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی تجلی اصل میں آگ کے اندر ماریں گے اللہ کے نور کی تجلی جب آگ پر پڑے گی تو آگ کی ہرس جو ہے وہ مٹ کر قنات میں بدل جائے اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا بلکل اسی طریقے سے ہم یہاں رومی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ گناہ کی ہرس مٹ کر قنات میں بدل جائے تو تمہیں دنیا کے اندر اللہ کی محبت کا نور اپنے قلب کے اندر پیدا کر لوگے تو تمہارے گناہ بھی قنات میں بدل جائیں گے اللہ اکبر ورنہ فرمایا گناہ کو جتنی کسر سے کرتے رہو گے اور یہ سوچو کہ یار میں بس بیس سال تک کر کے گناہ چھوڑ دوں گا نہیں یہ مٹنے والے نہیں ہیں یہ مٹیں گے بلکل اسی طریقے سے جیسے وہاں اللہ تبارک وطالعہ اپنے نور کی تجلی آگ پر ماریں گے تو وہ نور کی تجلی کی ویسے اس کے اندر قنات اور صبر پیدا ہو جائے گا بلکل اسی طریقے سے فرمایا یہاں دنیا کے اندر اگر تم گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے دل کے اندر اللہ کے نور کی نور محبت کو پیدا کر لو جب نور محبت تمہارے قلب کے اندر اترے گا تو اللہ تبارک وطالعہ تمہیں قنات عطا کر دیں گے اور تم گناہوں سے رکھ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ گے محبت تمہارے قنات عطا کر دیں گے